بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا دیکھیں اس سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے اس لیے نہیں دیں گے کہ یہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں جو اسلام کے اس طلاق کی سویدھا دینے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میاں بیوی میں آگ لگ جائے تو آگ میں جل جاؤ جنم جنم کا بندھن ہے اب چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو اسلام نے آ کر سویدھا دی اور انہوں نے یہ سویدھا اسلام سے لی تو انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اسلام پر سوال کرے اور ہم کٹھیرے میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دے اسی درہ ان یہودیوں کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا جو طلاق کے بارے میں سوال کرے اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کے پاس طلاق کی سویدھا تھی لیکن طلاق کی کوئی لیمٹ نہیں تھی دس پندرہ ایک مرتبہ طلاق دی واپس بیوی بنایا پھر طلاق دی واپس بیوی بنایا اس سرہ یہ کھیل ہوتا رہتا اس لیے ان یہودیوں کو بھی کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا اس لیے اس سوال کا جواب ہمارے ذمہ نہیں ہے ہاں دو باتیں سمجھاؤں گا پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ یہ جو آواز لگائی آ رہی ہے کہ اسلام میں عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا یہ بات سراسر غلط ہے اسلام میں عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے لیکن ڈائریکلی نہیں دیا گیا ہے ان ڈائریکلی دیا گیا ہے کیا مطلب ڈائریکل عورت کے ہاتھ میں یہ طلاق کا حق نہیں دیا بلکہ یا تو قاضی کو دیا گیا کہ وہ قاضی کے پاس جا کر جو ہے وہ طلاق دے یا پھر شوہر اس کو اختیار دے تب جا کر اس کو طلاق کا حق دیا گیا ہے دوسری بات اب آپ کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ ڈائریکلی طلاق کا حق عورت کو کیوں نہیں دیا گیا اس کا جواب دوں گا اور یہ جواب اسلام پر نہیں ہو رہا ہے یہ تو اسلام کی خوبی بتلا رہا ہو کہ عورت کو ڈائریکلی طلاق کا حق کیوں نہیں دیا اس کے تین کارن ہیں پہلا کارن ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو دو ممبر الگ نہیں ہوتے دو خاندان الگ ہوتے جب دو خاندان الگ ہوتے تو جھگڑے وجود میں آتے ایک دوسرے پر الزام تراشیہ پہنچ ساری چیزیں وجود میں آتی ہے اب اگر عورت کو طلاق کا حق دیا جاتا تو آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی یہ الزام لگاتی عورت پر کہ یہ جھگڑا اور یہ جتنے بھی فسادات ہوئے اس کی وجہ اس کا کارن یہ عورت بنی ہے اور عورت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو برداشت کر سکے اس لیے عورت کے اس مزاج کو اور اس کی فطرت کو سامنے رکھ کر اسلام نے یہ چاہا کہ یہ حق یہ چیز یہ مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے عورت کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے دوسرا کارن جب طلاق ہوتی ہے تو آپ کی اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ بچوں کو بڑا کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہونی چاہیے اس کے ہسپن کی ہونی چاہیے کیوں بھئی عورت کیوں کمائے مر جا کے کمائے دھوپ میں جلے دھوپ برداشت کرے بارش کو برداشت کرے اب اگر طلاق کا عدیقار عورت کو دیا جاتا تو سوسائٹی یہ کہتی کہ بچوں سے پیار نہیں تھا اس لیے مرد کے پاس چھوڑ کر بھاگ گئی اس کی مامتہ پر ایک داغ لگ جاتا اسلام نہیں چاہتا تھا کہ اس کی مامتہ پر ایک داغ لگے اس کے لیے اسلام نے یہ ادھیقار ڈائریک اس کو نہیں دیا تیسرا جو سب سے بڑا اور اہم کارن ہے اس کو سمجھئے عورت کو عشور نے اللہ نے پیار کرنے والا بنایا ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والی چیز دنیا میں عورت ہے مرد محبت کرنے والا تو بہت کم محبت کرتا ہے محبت کا جذبہ سب سے زیادہ عورت کے اندر ہے اور یہ بات بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عقل کا استعمال کم ہوتا ہے اب اگر عورت کو ڈائریک لی طلاق کا حق دیا جاتا ادھیقار دیا جاتا تو آپ جانتے ہیں کہ محبت میں نہ جانے وہ اپنے کن جذبات کا اظہار کر دیتی اور وہ معلوم نہیں کن کن چیزوں پر وہ الگ ہو جاتی آپ یورپ کنٹریز میں جائی ہسی آتی ہے بہت سی مردبہ کہ جب عورت کو طلاق کا ادھیقار دیا گیا تو ایک عورت نے اپنے ہسپن کو طلاق دی تو ہسپن نے جو ہے کورٹ میں جا کر جو ہے کیس کیا تو جب کیس اوپن ہوا پتا چلا گی اس عورت نے اپنے شہر کو اپنے ہسپن کو طلاق اس لیے دی تھی کہ وہ رات کو جب سوتا تو خرراتے زور سے لیتا تھا یہ حالت ہوگی اگر عورت کو طلاق کا ڈائریکلی حق دیا جائے گا اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر عورت کو ڈائریکلی طلاق کا حق نہیں دیا الزامات سے بچایا اس کی مامتہ کو بچایا اس کے محبت کے جذبات کو بچایا کہ کئی محبت میں آ کر غلط طریقے پر استعمال نہ کر لیں اب آخری ایک بات کر کے بات ختم کروں گا بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا پچھلی ٹوپک میں جو آپ نے کہا تھا اسلام اور طلاق تو آپ نے کہا تھا تین طلاق اگر مرد ساتھ میں دیتا ہے یا الگ الگ دیتا ہے تو اسلام سزا دیتا ہے مرد کو اب یہ عورت تیرے لیے حلال نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے بس ایک اپشن ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے وہ اس کو طلاق دے تب جا کر وہ پہلے حسبن کے لیے حلال ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سوسائٹی میں آج کے زمانے میں تو یہ مرد کے لیے سزا نہیں رہی یہ تو عورت کے لیے سزا ہو بہت پیارا سوال تھا میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمزوری ہے یہ اسلام کی کمزوری نہیں ہے یہ سوسائٹی کی کمزوری ہے کیا مطلب آج آپ عرب کنٹریز میں جائیے وہاں اگر کوئی عورت کو طلاق دیتا ہے اور مرد کی کمزوری ہوتی ہے قصور مرد کا ہوتا ہے تو فوراں اس عورت کو ایکسیپ کر لیا جاتا ہے دوسری شادی کر لی جاتی ہے وہاں ایک بیوی نہیں کئی بیویاں جو ہے رکھنے کا رواج ہے ہماری یہاں کیا مسئلہ ہے یہاں ایک بیوی رکھنے کا علاج ہے اس لیے جب عورت کو طلاق دی جاتی تو سوسائٹی اس کو ایکسیپ نہیں کرتی تو وہ عورت پوری زندگی اپنے بھائی کے ماتحطی میں گزارتی ہے یا اپنے باپ کی ماتحطی میں گزارتی ہے اور اپنے آپ میں یہ سمجھتی ہے کہ میں کسی پر بوجھ بنی ہوں اس لیے سوسائٹی کو صدارنے کی ضرورت ہے اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کا رواج ڈالنے کی ضرورت ہے اگر یہ رواج پڑ گیا تو مرد صدر جائیں گے جو اس طرح کی طلاق ہے دیتے اس لیے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور میرا قصور ہے تو فوراں سوسائٹی میری بیوی کو ایکسیپ کر لے گی اور میں لٹک کر رہ جاؤں گا اس لیے اسلام پر سوال کرنے کے بجائے سوسائٹی کو صدارنے کی ضرورت ہے یہ ہے اس عشور کا قانون اس عشور کے دیئے ہوئے آدیش بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس مالک سے دعا کرتے کہ ہمیں مالک کی دی ہوئی ہر چیز کو اپنانے کی اللہ دبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ